As the monster of the smack video, I will spread positivity through my videos and through my content کہنے کا مقصر یہ ہے کہ جناب, introduce کروائیے یہ سارے تفسرِ تجزیے بینے کرنے ہیں تو دیکھیں تو سب آپ مو سیدھا رکھیں, سارا دھیان آپ کی طرف آرہا ہے آپ یقین کیجئے وہ کیمرے بھی لے رہے ہیں جو اس وقت آن بھی نہیں ہے لیکن دیکھیں, کیا شاندار ایکسپریشن بنا رکھا ہے تو دین حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے کنگ خان نے اور ساتھ تشریف فرما ہے چودری نصار کی ڈمی تونے باری انٹریاں تو تل میں بجی گھنٹیاں ٹن 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 کہنے کا مقصر یہ ہے کہ چودری نصار کی حالیاں انٹریاں کئی جگہ پر خطرے کی ٹن 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 بجوائی ہیں بہرحال خان صاحب نئے لوگوں کو آنا ہوگا بزدار کو جانا ہونا آفتاب سیلف ریالیزیشن ہی نہیں ہے بزدار صاحب میں مطلب ان کا تو مابلہ یہی ہے کہ ایک کاب کر کھول لوگ کر کڑ پہ ہے پھر لوگ کر پون چکلیا پلیڈا او دھچار جل ایکسائٹیڈ بے ایڈڈا ایکسائٹیڈ بے ایڈڈا ایکسائٹیڈ بے ایڈڈا یہ وہ قبر ہے کہ چودری نصار کی وجہ سے صوبہ پنجاب کی سیاست میں شدید گرمہ گرمی آگئی میں سمجھتا ہوں کھلبلی مچ گئی ہے سر مجھے تو لگتا ہے یہ پرویز الائی صاحب آج کل ڈرے ہوئے ہیں فل پرویز الائی صاحب جلدی ڈرنے والے کیریکٹرز میں ہیں نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ جلاہٹ کا شکار ہے یا گھبراہٹ کا شکار ہے یا دونوں کا اب جلاہٹ اس پہ ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ ایک ناراضی کا اظہار ہو سکتا ہے یہ آپ نے کیا کیا ایک آپ نے ہمیں کچھ دیا نہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سپیکرشپ بہت بڑا توفہ تھا بہت بڑا توفہ محض سپیکرشپ نہیں آپ کو وفاق میں بھی وزارتیں دیں آپ کو صوبے میں بھی دیں اور آپ کا حکم چلتا ہے بزدار کی کیا مجال ہے آپ سے پوچھے بغیر کان بھی کھو جا سکتا ہو وہ خان صاحب سے بات پہ پوچھتا ہے پہلے آپ سے پوچھتا ہے چنانچہ آپ بہت ایزی ہیں اس کے ساتھ اور یہی وجہ ان کی جلاہٹ کی کہ بزدار اگر فارغ ہوتا ہے ظاہر ہے چودری نصار صرف پنجاب اسمبلی کے نظارے لینے تو نہیں آرہے نا چودری نصار چودری نصار سیدھا سیدھا ایجنڈا اور دوسری بات بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ اگر اس ایجنڈے پر عمل درامت ہو گیا تو چودریز سپیکر چیمبر کہنے کا مقصر یہ ہے کہ جناب انٹرڈیوز کروائیے یہ سارے تفسر تجزیہ بینے کرنے ہیں تو دیکھیں تو سب آپ مو سیدھا رکھیں سارا دھیان آپ کی طرف آرہا ہے آپ یکین کیجئے وہ کیمرے بھی لے رہے ہیں جو اس وقت آن بھی نہیں ہے لیکن دیکھیں کیا شاندار ایکسپریشن بنا رکھیں تو دین ازرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے کنگ خان نے اور ساتھ تشریف فرما ہے چودری نصار کی ڈمی تُو نے ماری انٹریاں تو دل میں بجی گھنٹیاں ٹن 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 کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چودری نصار کی حالیاں انٹریاں کئی جگہ پر خطرے کی ٹن 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 بجوا دیا ہے بہرحال خان صاحب نئے لوگوں کو آنا ہوگا بزدار کو جانا ہونا جی ہاں آفتاب سلف ریالیزیشن ہی نہیں ہے بزدار صاحب میں مطلب ان کا تو معاملہ یہی ہے کہ ایک کام کر کھول لوکر کڑ پے ہے پھر لوکر پون چکلیا پلیڈا او دھا چارجر ایکسائٹیڈ بے ایڈا ایکسائٹیڈ بے ایڈا ایکسائٹیڈ بے ایڈا یہ وہ یا یہ بھی گانا ہے ویسے یہ سن کیوں نہیں رہے میری بات میں تو کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں آپ ہی نہیں اور بہت سے لوگ بھی کہہ کہہ کر تھک گئے ہیں لیکن خان صاحب کے کان پر جون رینگتی ضرور ہے بہت دیر سے اچھا جی چودی صاحب کی طرف آتے ہیں افتاب میرا آپ سے گلہ ہے وہ کیا افتاب آپ کی بھی زمواری بنتی ہے کہہے کی زمواری کہ پچھلے تین سالوں سے میں کچھ نہیں کر رہا تھا غائب تھا آپ نے پوچھا ہی نہیں اچھا دونوں اٹکتے ہیں اور بقاعدہ اٹکتے ہیں دونوں طرف ہے آگ پرابر بجی ہوئی خوبصورت شیر جان کا مجھے یہاں یاد آیا کہ گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا افتاب گاہے گاہے شیر کا ناظرین آپ مزہ لیجئے گاہے گاہے جی گاہے 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 خدا کا واسطہ ہے گاہے گاہے کو چار قدم آگے لے جائے بس اب یہی ہو کیا تم سے مل کے بہت خوشی ہو کیا اچھا جی میں ایک قویسن لے لگا جی سر چودری نیسار نے تین سال بار سیاست میں انٹری کی ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک تھیری ہے جو کانسپیریسی تھیری بھی ہو سکتی ہے اشد ضرورت ہے کسی غیر متنازع شخص کی ایک ایسے شخص کی جس پر سب کو اتفاق ہو سب سے مراد سب ہم تو عام تاثر یہ ہے کہ آزاد حیثیت میں حلف اٹھائیں گے اور انقریب پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے تو اگر پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے تو صرف پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے شامل ہوں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جوری صاحب کئی بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں تو وہ محض وزارت کا چھوٹا چھوٹنے کے لیے نہیں آرے اگر کوئی معاملہ ہے تو کافی تگڑا ہے عمران خان پہ آج کل جو نشتر داغے جا رہے جو تیر چلائے جا رہے عمران خان پہ تنقید کی جا رہی ہے رنگ روڈ سکینڈل اور یہ تمام کرپشن کے معاملات اٹھ رہے یہ ناجائز ہے وہ معصوب ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور ہاں چھوڑے گا کسی کو نہیں نہ دوستوں کو نہ دشمنوں کو بطرہ نشوک گولیا چلاردہ گولیا چلاردہ گولیا چلاردہ بھئی کمال ہے ہاں صاحب میں توڑے پروگرام میں چانا چانا دسو کی طریقہ رہ 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 ایسا کوئی خیال آپ نے ذباق بلائی اگر آپ نے اپنے پروگرام میں بلانا نہیں تو کسی دن میرا نام ہی لے لیں پروگرام میں آپ تب یہ مجھے کیا سمجھ رہا ہے میں کوئی اناسر ہوں وہاں کھڑے ہو کے گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے میلوں ٹھیلوں پہ ایک چوکین مایک پکڑ لیتا ہے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کا نام لیا جائے مارا بھی نام لو مارا بھی نام لو پھر کہتے ہیں سڑھا بھی نال ہے یہ وہ سمجھ رہا ہے ہاں صاحب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں تو کیا وجہ ہے جناب یہ تھوڑا سا مل سکتا ہے ویسے ہے کیا یہ بھنے ہوئے چنے ہیں اس میں تو کوئی چیک کر دے انہیں بھی دی جئے وہ مرے جا رہے ہیں گورا گوری چنے کے کھیت میں جناب یہ رکھیے یہاں پہ کچھ سی سیریس بات کرنا چاہتا ہوں آج جبے رات ہے زلے سے ملاقات ہے اور آہا والی بات ہے بھائی کمال ہے جی زلے نہیں تو آپ نے تو آڈیو آڈیو بھی پڑھ دے دو جی بریکنگ ڈیوز آپ کے لیے زلے کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے وہ اس وقت پینچروں والی دکار پہ ہے کونسی دکار پنکچروں والی نہیں 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 مجھے جو اطلاعات ملی ہے وہ ہے پینچروں والی دکار زلے پتہ نہیں عجیب کیریکٹر ہے بھائیوز یہ ہے کہ جو ہی پینچر لگا زلے ہمارے ساتھ ہوگے دیسی جگی تا ٹراب جے بی تا سرکاتے کا جدھے سپی کرانچوہ جدھے براؤن مونڈے یہ بھی گانا ہے صرف براؤن مونڈے آج کل بڑا یہ ان ہے براؤن مونڈے آپ نے نہیں سنا میں نے نہیں سنا ویسی چلے آپ کو آپ کے دور کا سنا دیتے ہیں ڈی بڑا ڈی بڑا ڈی بڑا ڈی بڑا ڈی بڑا ڈی بڑا کاجا کاجا چھوٹا چھوٹا ڈی بڑا لائی دو لائی دو لائی دو لائی دو لائی دو اس پہ جو ایشویریا جلوہ گر ہوئی ہے آفتاب کیا کہنے واہ 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 خدا نہ میں نے سنا ہے نہ دیکھا ہے ترکھل نائک دیکھی تھی آپ نے مجھے اس کی نسبت نائک زیادہ اچھی ایک فلم میں سجیسٹ کر دوں آپ کو جی ضرور آپ وہ دیکھیں آئینہ وہ ان دونوں کی آپس میں پتہ نہیں جب کلش ہو جاتی ہے بیاں بیوی کی وہ چھوڑ دیتے ہیں انکہ دوسرے کو کبال کی سٹوری ہے جیسے آپ کی نون لیگ سے ہو چکی ہے اوہو یہ تو لیکن خطرناک بات ہے یہ کیونکہ ان کی ری یونین ہو جاتی ہے بعد میں آپ کی بھی اس کا مطلب ہے ہونے والی ہے میری صرف شہباز کے ساتھ دوستی ہے باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں پتہ نہیں کونسا نشا کرتا ہے یار میرا ہر کسی سے وفا کرتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاش میں آپ کو بتا سکو کہ اندر خانے کیا چیزیں چل رہی ہیں اندر خانے کیا پک رہا ہے لیکن ابھی میں لبکشائی نہیں کروں گا اپنے پروگرام میں آکے آپ کو بتاؤ گا کہ یار میرا تتلیا ورگا جی میں کہہ رہا تھا یار میرا تتلیا ورگا کدھی اس پھولتے کدھی اس پھولتے جی ہاں کوئی سیریس بات کریں یہ کیا اس پھولتے اس پھولتے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں انہی باتوں میں سیریس نیس چھپی ہوئی ہے چودری صاحب ہمیشہ ایک ہی پھول پہ رہے ہیں کوشش تو بہت کیے کسی اور پھول پہ جا کے بیٹھے لیکن جا نہیں سکے جی ہاں آپ مجھے یہ بتائیے میں بطور وزیر اللہ کیسا لگوں گا کام کے حوالے سے تو ظاہر ہے آپ بہت اچھا کریں گے انسان تھوڑا سا کھل کے بات کرتا ہے پہت پیچھے پہتا ہے لوگ ورسہ جائیے نا چور صاحب ورگے بمہار تبلے آڑا بار بیٹھا ہوں میرے کہنا حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے باتیں تو خرچلتی رہے گی بلو بگے بلے آدھا کی کرے گی بگے 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 بلے آدھا کی کرے گی باتیں نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حفظ اللہ